بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست جیسے دن با دن دنیا جدید ترین ہوتی جا رہی ہے اسی طرح جہالت بھی ہر آئے دن اپڈیٹ ہو رہی ہے پہلے لوگ ماتم کرتے تھے صرف پیٹنے کا اور زنجیرے مارنے کا لیکن جناب اب یہ طریقہ کار پرانا ہو چکا ہے اب تو ماتم کی بھی بہت ساری ورائٹیز مارکٹ میں آ چکی ہیں اور آج آپ کو ماتم کے پانچ عجیب و غریب طریقہ کار دکھائیں گے پہلے لوگ سادہ سا ماتم کرتے تھے لیکن اب لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ ماتم دے نال کوئی میوزک بھی ہونا چاہیے دے تانکہ ماتم کٹتے ڈانس بہت عقیتا جا سکے اسی لیے اب لوگ ڈھول ڈھمکوں پر ماتم اور ڈانس مکس کرتے ہیں جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر سکتا ہے وہ پھر سب کچھ ہی کر سکتا ہے لازم بے بعد القفر کے بعد تو کوئی گناہ نہیں ہے اب انہیں دیکھیں جو تھپڑوں اور زنجیروں سے جان چھڑوا کر مٹی کے بابو بن کر مٹی میں مٹی ہو کر ماتم کر رہے ہیں یہ بھی ایک ماتم کا جہالت کا نیو ورجن ہے موسیقی ماتم کی ایک نئی قسم یہ بھی ہے کہ اب لوگ آگ جلا کر انگاروں کے اوپر سے گزرتے ہیں یہ بھی ایک ماتم کا نیا طریقہ ہے جس میں لوگ کانٹے بچھا کر ان کے اوپر لیٹ رہے ہیں اب دیکھیں جی سام سے ڈسوانے کا ماتم دوستو یہ ماتم واقعہ کربلا کو لے کر کیا جاتے ہیں لیکن عمل تو وہ ہے جس کی کوئی دلیل ہو امام زین العبدین جن کی زندگی میں واقعہ کربلا ہوا تھا کربلا کے بعد تقریباً چالیس سال زندہ رہے اس طرح چالیس مرتبہ آپ کی زندگی میں دس محارم کا دن آیا تھا امام زین العبدین جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی دس محارم کو گھوڑا نکالا کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی دس محارم کو ماتم کیا کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی دس محورم کو اپنے آپ کو چھوڑیاں ماری اگر امام زین اللہ عبدین نے ایسا کبھی نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محورم میں ایسا کرتے ہیں وہ کون ہیں کس کے طریقے پر چل کر ایسا کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو امام زین اللہ عبدین سے بھی زیادہ غم ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ماتم کی شروعات کب ہوئی تھی تو یہ بھی جان لیں محورم کی دسمی کو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ واقعہ کربلا کے پورے تین سو سال بعد شروع ہوا ایک تو خود واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساچ برس بات یا ٹھامل برس بات تقریبا واقعہ خود رسول اللہ کے بات ہو رہا ہے پھر اس واقعے کے سید تین سو سال بعد ایک ایرانی و نسل شیعہ معزد دولہ دیلمی مویق خاندان کا اپنی چالاکی عیاری مکاری تقیہ اس کی بنیاد پر دلوں کو مسلمان کی حکومت میں گھسا وزیر بنا اس نے بغداد کے اندر سب سے پہلے معزد دولہ دیلمی رافضی شیعہ ایرانی تھا اس نے سب سے پہلے دسویں محرم کو حکم جاری کیا کہ بادار بند کر دیے جائیں نانبائی پکھانا پکھانا بند کر دیں حکمن کہا کہ عورتیں اپنے سروں کو کھول کر بالوں کو بکھرا کر سیاہ لباس تہن کر سروں میں کھاپ ڈالتی ہوئی موپر پپڑ مارتی ہوئی اپنے کپڑے چاک کرتی ہوئی بادار میں نکلے یہ حکمن اس نے کرایا دنیا کا کوئی معرد یہ بات ثابت نہیں کر سکتا قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں میں غریب آدمی ہوں نکت دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور میں چھوٹا تھا پہ جھو جاؤ تو سرے مادار مجھے سو کھوڑے مار کر دیں